بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علی اللہ پاک کے ببرکت نام سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے کہ آج کی ٹوپک کی طرف آئیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں پہلے آئیکن کو بھی کلک کر لیں اور اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئے تو اسے آپ لائک بھی کریں کومنٹس بھی دیں فیڈبیک دیں تاکہ مزید جو ویڈیوز ہیں اس حوالے سے لیکشز تیار کیے جائیں ناظرین اکرام آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ کہ پاکستانی قانون میں پولیس کی ذمہ داریاں کیا ہیں 2017 میں پولیس آرڈر 2002 میں کچھ امینڈمنٹس بھی کی گئی ہیں ہمارے ہاں پولیس کو از اینسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں بعض افراد سرمایہ دار سیاستدان اور ریا کے اوپر انہوں نے اپنی عوام کو ریایہ سمجھ کر ان کا استحصال کرتے ہیں ان کو دباتے ہیں تھانے کچھاری کی سیاست کرتے ہیں جس کی وجہ سے پولیس کا امپیکٹ ہماری سوسائٹی میں انتہائی جو ہے وہ خراب ہے تھانے بکتے ہیں علاقے بکتے ہیں اور چوری ڈکیتی قتل کی وارداتوں میں پولیس کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے ایز ای ہومرائٹس ایکٹیویسٹ مجھے بہت سے کیسز میں اتنا کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اینی ہاؤ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارز کر دوں کہ پولیس کی دہشتگردی کے خلاف امنا امہ کے حوالے سے بھی قربانیاں ہیں دہشتگردی کے خلاف بہت سے پولیس جوان آفیسر شہید ہوئے ہیں ہم ان کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں ایکسپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں قصور پولیس کا نہیں ہیں ان کے اوپر یہ جو سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جو پولیس آرڈر ہے اس کی جو سیکشن تین ہے اس میں پولیس کے جو رویہ کی بات کی گئی ہے کہ عوام کے ساتھ شائستگی اور عزت سے پیش آنا عوام کے ساتھ دوستانہ رشتہ قائم رکھنا ایسے مجبور افراد یا بچے جو کمزور و لاغر ہیں یا غریب ہیں یا معذور ہیں ان کی مدد کرنا اگر پبلک مقامات پر یا گلیوں میں جسمانی معذور یا چھوٹے بچے بے یار و مددگار ملیں ان کی مدد کرنا بچوں اور خواتین کو مدد بہم پنچانا خاص طور پر جب وہ خطرے میں ہوں یہ ہیں جناب ان کی کلاسس دفعہ چار کی زیلی دفعہ ایک پولیس آرڈر کے مطابق پولیس کے فرائز میں شامل ہے شہریوں کی ازادی جہداد اور جان کی فاظت کرنا عوامی سطح پر امن و امان قائم رکھنا ایسا شخص جو پولیس کی حراست میں ہو اس کے حقوق اور سہولیات کا قانون کے مطابق خیال رکھنا جرائم کو روکنا اور عوامی تکالیف کا عادہ نہ ہونے دینا جرائم بھی نہیں رکھ رہے عوامی تکالیف کا نظام لگا لے کہ میں یہ کیپٹل سٹی لاہور میں ہوں یہاں سے جب گھر سے ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں مال روڈ سے گزرتے ہیں جگہ جگہ جناب درنے ہرس جو اشارے پر جو ہے وہ مانگنے والے پروفیشنل بیگرز ہیں ان کو بھی وہاں سے ہٹانا پولیس کی ذمہ داری ہے لیکن کوئی نہیں ہے درنے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیگرز نے شہریوں کا جنہ آرام کیا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں عوامی حوالے سے امن و امان کے لیے انٹیلیجنس معلومات حاصل کرنا اور ان معلومات کا تباتلہ کرنا مقامی مقامات عبادتگاہوں گلیوں بازاروں سڑکوں میں رکاوٹ پیدا ہونے سے روکنا اور عام شہروں پر رکاوٹیں نہ ڈالنا یہ سب سے بڑا امپورٹن بات ہے کہ رکاوٹیں پیدا نہیں ہونے دے دیں یہاں پر مذہبی اجتماعات کے نام پر سڑکیں گلیاں بند کر دی جاتی ہیں یہاں پر دھرنے دیے جا رہے ہیں بھئی ٹھیک ہے آپ نے اگر دھرنہ دینا ہے یا کوئی محفل مذہبی کرنی ہے تو ایسی جگہ پر سائٹ پر کریں جہاں پر راستہ نہ رکھیں آگے جناب ہے گلیوں اور سڑکوں پر ٹریفک کو کنٹرول کرنا اس کے بہاؤں کو ممکن بنانا لاوارس جائداد اور اشیاء کو قبضے میں لینا اور اس کا ریکارڈ رکھنا مجرموں کو تلاش کر کے انصاف کے کٹیرے میں لانا ان افراد کو گرفتار کرنا جن کو گرفتار کرنے کا پولیس کو حق ہے اور ان کی گرفتاری قابل وجہ بھی ہونی چاہیے جس شخص کو گرفتار کیا گیا وہ اپنی گرفتاری کی بابت کسی کو اطلاع کرنا چاہتا ہے تو پولیس کا فرض ہے کہ وہ اس بات کو یقین نہیں بنائے کہ مطلقہ شخص تک اطلاع پہنچنی چاہیے یعنی کسی کو گرفتار کر لی ہے تو وہ اپنے گھر اطلاع دینا چاہتا ہے یا کسی کو کمونیکیٹ کرنا چاہتا ہے یا کسی اپنے وکیل سے رابضہ کرنا چاہتا ہے تو یہ ان کا فرض ہے پولیس کا کہ اس کو یہ سہولت دے پولیس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کسی بھی پبلک مقام دکان وغیرہ کو بغیر وارنٹ چیک کر سکتی ہے جس کے مطلق یہ قابل اطلاعات ہوں کہ ان مقامات پر شراب یا منشیات فروخت ہوتی ہیں یا پی جاتی ہیں یا اسلاح کا زخیرہ غیر قانونی طور پر کہیں موجود ہے تمام جو قانونی حکامات ہیں لیگل آرڈرز ہیں آرڈرز تو ظاہر ہے لیگل ہی ہوگا ہے ان پر عمل درہ مد کرانا قانون کے دائرے میں رہ کر وقتی طور پر کوئی بھی حکم دیا جائے اس کی بجاوری پولیس کا فرض ہے اس کے بعد جناب قدرتی آفات سے تباہی یا تشدد وغیرہ سے پبلک پروپرٹی کو بچانے کے لیے مدد فراہم کرنا یہ کام ہم فوج سے لیتے ہیں جب بھی کوئی زلزلہ آتا ہے سلاب آتے ہیں تباہی آتی ہے تو فوج کوئی کماری پولیس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ایکوکمنٹ نہیں ہیں اور اتنی وہ ٹرینڈ نہیں ہیں عوام کو کسی بھی ادارے یا گروپ کے استحسال و دو خادہی سے بچانا ہے یہاں پر جناب ہر گلی میں ہر بزار میں وہ جناب جیلی پیروں کے لگے ہوئے ہیں فلیکس اور وہ جناب سرعام لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اس حوالے سے کوئی ایک قانون سینٹ پر پڑا ہوئا ہے اس کے پر بھی عمل درامت نہیں ہوا اور پولیس کو بھی پتا ہے کہ یہ سب فرادیے جو ہے پیروں کا روب دھا کر عوام کو لوٹ رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اور پھر یہ جو دکاندار جو بلند و باغ دعوے کر کے لوگوں کو لوٹتے ہیں پولیس کا فرض ہے کہ ان کو پکڑے معاشرے کی ذہنی طور پر معذور افراد کے جان اور مال کی فاضد کرنا پبلک مقامات پر عورت اور بچوں کو حراسہ ہونے سے بچانا ہے یہ بزاروں میں بس ٹاپوں پر اسی طرح جناب سیکشن جو زیلی دفعہ چار کی زیلی دفعہ دو ہے کہ پولیس آفیسر ہنگامی صورتحال میں خواتین اور بچوں کی مدد کرے گا سڑک پر ایکسیڈنٹ کے شکار لوگوں کی مدد کرے گا حادثات پر متاثرہ افراد اور ان کے لوہائکین کی مدد کرنا اور ایسی ہر طلاع دینا جس سے ان کی مدد ہو سکے اور معافضے کے کلیم کرنے میں ان سے تعاون کرنا سڑک پر حادثات سے متاثرہ افراد کو ان کے حقوق اور سہلیات کے بارے میں اگاہی دینا دفعہ چار کی زیلی دفعہ تین پولیس آرڈر ٹو تھوزرڈ ٹو کے مطابق پولیس آفیسر کا فرض ہے کہ اگر اس کے علم میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ کسی جرم میں ملوث ہے تو وہ پولیس آفیسر اس کی طلاع مجاز عدالت کو دے گا اور قانون کے مطابق وارنٹ سرچ وارنٹ سمن وغیرہ کے لیے عدالت میں درخواست دے گا پولیس چادر اور چادہ دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کر سکتی پی ایل جی ٹو تھوزرڈ سکس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پیج سات سو اکیس کے مطابق دفعہ چار کی زیلی دفعہ دس کے مطابق پولیس کو بغیر وارنٹ قابل اعتماد اطلاع کی بنا پر کسی بھی پبلک مقام پر داخل ہونے کا حق حاصل ہے لیکن اس کا اختیار کا مطلب یہ نہیں کہ نجی آتے یا گھر میں پولیس داخل ہو سکتی ہے پبلک مقامات پر تو ہو سکتی ہے لیکن ٹریس پاس نہیں کر سکتے دفعہ پانچ کی زیلی دفعہ ایک کے مطابق حکومت سرکاری گزرڈ میں اگر کوئی ہنگامی نوٹیفیشن جاری کر کے پولیس کو خاص ٹاسک انجام دینے کا کہتی ہے جو کہ معاشرے کے افراد کے لیے ضروری عمل ہو پولیس اس حکم کو مانے گی دفعہ پانچ کی زیلی دفعہ دو کے مطابق کلاس ون کے حکم کے مطابق ایمرجنسی حالات میں پولیس اپنے سینئر پولیس آفیسر کا حکم مانے گی دفعہ چار اور دفعہ پانچ پولیس آڈر الفاظ کی حد تک تو انتہائی پر مغز اور عمید فضاء ہے لیکن جب اس تھیوری کو عملی حالت میں دیکھا جاتا ہے تو یہ بات محسوس ہوتی ہے یہ سب کچھ اس معاشرے میں قابل عمل نہیں جب پولیس نے اپنے فرائز کی دائیگی پریشر میں کرنی ہے جب ہر ایم این اے اور ایم پی تھانندار کو اپنی انا کے اشاروں پر تچاتا ہے تو امن و امان کیسے قائم رہ سکتا ہے یہ آرٹیکل جی میری کتاب قانون کی حاکمیت میں بھی ہے اور قانون کی حاکمیت کے پیج نمبر 136 میں یہ آرٹیکل بھی آپ کو مل جائے گا اور اس آرٹیکل میں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پولیس آرڈر 2002 کی جو دفعات ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا کہ پولیس کی ذمہ داریاں کیا ہیں پولیس کا جو کردار آئین و قانون میں متعین کیا گیا ہے اس کے مطابق پولیس تو کسی فرشتے سے کم نہیں ہے لیکن یہاں پر اگر کسی کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتی ہے جرم کوئی سرزد اس کے خلاف ہوتا ہے کوئی لوٹ مار ہوتی ہے تو وہ بچارہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا اگر میں پولیس گیا یا تھانے کچھاری کے چکر میں پڑا تو میں اور رول جاؤں گا اس لیے وہ چھپ کر کے بیٹھ جاتا ہے اس لیے میں نے یہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک پروگرام میں بھی یہ شیر پڑا تھا تو بہت سے لوگ سیخ پا ہو گئے تھے کہ یتیموں کو نہیں پالا حوالی پال رکھے ہیں امیر شہر نے کتے شکاری پال رکھے ہیں ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کرم کرے اللہ ایسا وقت لائے کہ پولیس کو پریشر سے زاد ہو اور پولیس اسی طرح شہریوں کی حفاظت کرے جس طرح آئین اور قانون کہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر پولیس کا اس میں قصور بالکل نہیں ہے یہ بعض سر افراد یہ سیاستدان یہ پیوروکریٹس یہ وہ لوگ جو سیاست کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں کالا دھن کرتے ہیں انہوں نے اس کو جو ہے نا گھر کی باندھی بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے عوام تک پولیس کے مدد کے سمرات نہیں پہنچ رہے پولیس کا جو کام ہے اس کو بچاری کو نہیں کرنے دیئے تھا بدنامی پولیس کی ہے بدنام پولیس ہوتی ہے لیکن یہ کیا دھرا جو ہے پولیس کا کروایا جاتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ